بسم اللہ الرحمن الرحیم قوڈینکس کا ایم یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا سائنس کی ایڈوکیشن کو عام کیا جائیں اور اس کے لئے سٹائٹسٹکس نہایت ضروری ہے اگر آپ کا تعلق ریسرس کی فیلڈ سے یا آپ انڈسٹرل فیلڈ سے تعلق رہتے ہیں سٹائٹسٹس کو سیکھنا نہایت لازمی اگر آپ ڈیٹا سائنس یا مشین لرننگ فیلڈ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک پلیلیس لے کے آئے جس میں ترچسٹرل کی بیسک سے لے کے تمام وہ کانسٹرل جو کہ ہائیلی کورلیٹیڈ ہے ڈیٹا سائنس کے ڈیٹا سائنس کے ساتھ وہ ہم نے ٹارگٹ کی ہے اس میں تو ہم اس میں بلکل بیسک سے سٹارٹ کرنے والے تو میں پہلے اپنی ویڈیو کو آئیپ کر لیتا ہوں اوکے تو ہمارا پہلا ٹاپک ہسٹوگرائم ہے تو آج کی ویڈیو ہمارے لئε sixteen سب سے آہ رہ зачیب ہے کھی ہسٹوگرام لیکن ہمارے لہنی صورت دیو آگم آگتم آہ مر سا آہ اگر آپ کو یہاں پر ابھی کوئی کنفیجن ہے تو پریشان ہونکہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ابھی اس کو پریکٹیکل ایسیمپل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سپوز ہمارے پاس ایک سیمپل ہے کچھ لوگوں کا اور ہم ان کی ہائٹ چیک کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک بندے کی ہائٹ چیک کی وہ یہاں پہ ادھر لائے کرتی ہے پھر ہم نے ایک دوسرے بندے کی ہائٹ چیک کی وہ یہاں پہ لائے کرتی ہے پھر ہم نے سب کی ہائٹ چیک کی تو وہ اس طرح ایک مکس قسم کا ڈیٹا بن گیا اور ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ کون سے گروپ میں کتنے لوگ لائے کرتے ہیں ہمیں ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی اس میں اچھا اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اسٹرگرام پر جانے سے پہلے that is binning binning کیا ہے بسیکلی binning کیا ہوتے ہیں binning گروپس کو بھی کہتے ہیں اس میں جیسے ایک سپول ہوتا ہے اس کے اندر مختلف کلاسز ہوتی ہیں کلاس 1, 2, 3, 4, 5 تو یہ کیا ہے گروپس ہیں یا کلاسز ہیں binس بسیکلی کلاسز کہہ سکتے ہیں آپ یا پھر رومز جس طرح ہم کسی حاصل میں چینجھے ہیں آپ مختلف رومز ہوتے ہیں روم نمبر 1 کے اندر 5 روم نمبر 2 کے اندر 5 روم نمبر 3 کے اندر 4, 5 اس طرح بسیکلی binس گروپس کو کہتے ہیں اب ہم واپس اس گرامپن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ڈیٹا کامیٹ ٹرینڈ اچھے طریقے سے اس میں نہیں پتا چل رہا تو ہم اسی ڈیٹا کو binس میں ڈیوائیڈ کر کے ہم اس کو گروپس میں لے آتے ہیں جیسے اب ہمیں یہاں پہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے کہ یہاں پہ اس گروپ کے اندر دو لوگ ہیں اس کے اندر 3 ہیں اس کے اندر 3 ہیں اس میں 5 ہیں اس میں 4 ہیں تو ہمیں ڈیٹا کی انڈسٹینڈنگ ہو رہی ہے اب آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں پریویس ون سے پریویس ون میں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایک مکس سر ٹرینڈ دے رہا تھا انفارمیشن کریکٹ نہیں دے رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آئی تھی ڈیٹا کی جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمیں ایک اچھی کلیر انڈسٹینڈنگ ہو رہی ہے جسے آپ ہم اس اگزیمبل کو کنسلڈر کرے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں میکسیمم لوگ ہمیں اس ہیسٹوگرام سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اس گروپ کے اندر میکسیمم لوگ لائے کرتے ہیں اور ادھر جو ہے منیمم لوگ اگزیس کرتے ہیں یا جو بہت شارٹ ہیں یا بہت جو ٹال ہیں وہ منیمم ہے جبکہ جو میڈیم یا میڈین میں جو درمیان میں درمیانی ہائٹ کے جو لوگ میں وہ سب سے زیادہ ہے اس سے ہمیں ڈیٹا کا ٹرینٹ پتا چل رہا ہے اس کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی بندہ آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی میکسیمم پروبیلٹی یہ ہے کہ وہ اس ڈیٹا میں لائے کرتا ہوگا اس سے ہمیں پروبیلٹی کا بھی پتا چلتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ کا ڈیٹا کچھ اس شیب میں بیلٹ کی شیب میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بیلٹ بن رہی ہے تو یہ بیسیکلی اس کو ہم نارمل ڈسٹیبیوشن کہتے ہیں اب ہم نے جو بنز کی بات کیا وہ بنز ہونی کتنی چاہیے سپوز اگر ہم اپنے ڈیٹا کی بہت بڑی بڑی بنز بنا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جس طرح یہاں پر ہم نے کیا اب ہم نے دو بنز میں ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیٹا آگئے یہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیٹا آگئے یہاں پہ بھی ٹرینڈ کا ہمیں صحیح پتا نہیں چل رہا یا پھر اگر ہم بہت ہی سمال بنز بنا لیں یا گروپس بنا لیں تو اس میں بھی ہمیں ڈیٹا کا ٹرینڈ اچھے طریقے سے نہیں پتا چلتا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے پتا چلے گا کہ اپروپیٹ نمبر آف بینز لینی ہے یعنی کتنی لینی چاہیے کتنی نہیں لینی چاہیے تو اس کا کوئی اگزیکٹ آنسر نہیں ہے آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ بینز نہ بہت چھوٹی ہو نہ ہی بہت بڑی ہو لائک آپ کے ڈیٹا کے حساب سے وہ بینز اپروپیٹ نمبر آف بینز ہونی چاہیے سپوز اب پاکستان کرکٹی ٹیم کی میں ایک ایگزیمپل لے کریں اور پریکٹیکل ایگزیمپل سے ہم اسٹوگرائم برائیں گے اس سے آپ کو اچھا سمجھ جائی گی ہم سپوز کرتے ہیں کہ سرفراس کی ہائٹ جو ہے وہ 5.67 اسنلی کی 5.7 سپوز نہیں بلکہ یہ ریل لائپ ڈیٹا ہے حفیظ کی یہ ہے شادہ آپ خان کی اتنی ہے بابر آزم کی 5.9 ہے فخض امان کی 5.9 ہے تو یہ ہمارے پاس ہائٹ سب ہم اس کا اسٹوگرائم بناتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہم نے گروپس میں بنایا ہے یہاں پہ کہ پہلے گروپ میں 5.67 سے 5.87 ہے دوسری کی 5.88 سے 6.7 تک ہے پھر تیسری کی 6.8 سے 6.27 تک ہے تو اب ہم نے گروپس بنا دی ہیں ہائٹس کے تو پہلے کہ دیکھیں 5.67 سے 8.7 تک ہے تو آپ دیکھیں سرفراس کی ہائٹ 5.67 سے لیکے 8.7 میں آتی ہے اس کی بھی آتی ہے اس کی بھی 8.7 سے کم ہے اس کی بھی 8.7 سے کم ہے اس کی بھی 8.7 یہ 5.9 تو یہ بڑا یہ نہیں آئے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 یہاں پہ دیکھیں 4 لوگ رہے کرتے ہیں تو یہاں پہ left side پہ 4 آیا ہے اسی طرح اگر آپ 5.88 سے 6 تک کی دیکھیں تو اس میں 5 لوگ ہمیں ہسٹوگرام بتا رہے ہیں 5 جو تو اب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ 1 2 3 4 and 5 تو یہ ہمیں exact trend اس سے ہمیں دیکھیں data کا trend پتے جائے کہ یہ data کا trend کچھ اس طرح ہے تو یہ اسٹوگرام ہمیں data کا spread بتاتا ہے اس کی information دیتا ہے ہمیں اب ہم اس طرح کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں binning کی example کو سمجھانے کے لئے کہ ہم نے data کی بہت بڑی بڑی bins بنا دیا ہم نے 2 bins بنائی ہیں ایک یہ کہ 5.67 سے 27 تک اور دوسری یہ کہ 6.28 سے 27 تک اس میں دیکھیں یہاں پہ ایک 10 player آگے ہیں تو یہاں پہ data کا trend صحیح طریقے سے نہیں بن رہا آپ نے bins کو ہمیشہ appropriate number پہ رکھنا ہوتا ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم اب میں ایک ائرہ example لائے ہوں جس میں بہت چھوٹی چھوٹی bins یا groups ہمیں نے بنائے اب یہاں پہ دیکھیں بہت minute height کی difference کے حساب سے بنائے تو یہاں پہ پہلے 3 group خالی ہیں پھر ایک group خالی ہے پھر دو group خالی پھر چار group خالی ہیں اس میں بھی data کا trend اچھے طریقے سے نہیں پتا چل سکتا کہ کہ اس group میں کتنے لوگ لائے کرتے ہیں اچھا proper trend نہیں مل رہا اس میں ہم واپس histogram کی طرف جاتے ہیں histogram bars of different heights in histogram each bar groups numbers into ranges یعنی کیا ہے کہ basically display graphical display of data using bars of heights یہ ہم میں پتا چل گئے کہ bars کی form میں شوگ کرتا ہے height height سے پتا چلتا ہے in histogram each bar groups numbers into different ranges یعنی وہ number کو ranges میں لے آتا ہے جیسے ہم نے example تھی 5.8 7 سے 6.3 تک suppose تو وہ ایک range آگئی ہے numbers کے بجائے طالر bar shows that more data falls in that range ہمیں طالر bar سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ data اس range میں لائے کرتا ہے histogram displays the shape and spread of continuous sample data تو ہمیں histogram basically کیا بتاتا ہے shape and spread of continuous sample data i guess اگر کسی کو histogram میں کوئی confusion ہوگی تو وہ اس کو بالکل clear ہو چکی ہوگی اب اگر آپ لوگوں کو کوئی histogram میں کوئی problem ہے کوئی topic اس میں سمجھ نہیں آرہا یا آپ recommendation دینا چاہتے ہیں especially آپ کا کوئی feedback ہے تو آپ kindly comment section میں لکھیں اور بتائیں ہمیں کہ کیا اس میں ہم add کر سکتے آپ کو کون سا topic اور اکھنا please let us know تاکہ ہم اپنے content کو اور بھی نئی چیزیں لانا سکیں Thank you